اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرافیت سے ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بس رمضان ختم ہو رہا ہے اس کی کافی زیادہ شدید قسم کی پہن ہے کل آپی سائمہ کا میں نے ولوگ دیکھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ باتیں کی بہت زیادہ دیکھیں آپ نے اگر مجھے آپ یہاں پر آ کر کہہ رہی ہیں کہ میں نے صرف آپ کو نہ درائیا ہے احلا شیری دی ہے کہ آپ پلیز یہاں پر آ کر نہ بات کریں اپنے دکھ درد بتائیں میں نے چلیں آپ کی باتوں میں آ کے اس وقت اپنے دکھ درد بھی بتا دیا ساری بات کر لی میں نے اب ڈیلی آپ ایک ہی ٹاپک کو لے کر آتی ہیں ایک ہی ٹاپک کو لے کر آتی ہیں تو خدا کے لیے میری جان چھوڑ دیں ٹھیک ہے مجھے جو چیز جیسے سمجھ آتی ہے میں ویسے ہی بات کروں گی جیسے آپ آئیٹی سے دیکھ کر بات کرتی ہیں میں بھی ویسے ہی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کی بڑی عزت کی بڑی ریسپیکٹ کی ہے سارا کچھ کی ہے میں یہاں پر کوئی بھی بات کروں آپ آگے سے آ جاتی ہیں ہاں جی اب آپ کا احسان تو ہی نہیں رہا آپ نے تو جتلا دی بھی حد ہوتی ہے میں بھی انسان ہو یار کوئی فرشتہ تھوڑے ہوں آپ لوگوں نے کونسی میرے ساتھ اتنی امیدیں پال کر رکھی ہوئی ہیں وہ چھوٹی بچی کی بات ہو رہی تھی اس کو میں نے بولا کہ خدا کے لیے کنٹرول کریں مجھے بار بار آپ ایسے نہ کریں لوگ مجھے رہا کر میسج کرتے ہیں کہ آپ کی سسٹر دیکھیں میرے خلاف تو ساری دنیا تھی اللہ کی ذات کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا یہاں میرے ہزبنٹ تھے ٹھیک ہے آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ جو دلبر ہے وہ بہت اچھا انسان ہے دوسری طرف آپ آ کر اسی کو مطلب یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کے زبان بول رہی ہیں کیونکہ دلبر کو یہی کام ہے سارا دن وہ مجھے یہی سکھاتا رہتا ہے اس نے تو کبھی آپ کے خلاف ایک زبان اپنے الفاظ نہیں نکالتا کہ نہیں میری بھڑی سسٹر ہے ان کے بہت سے احسانات ہیں میں ان کے گھر کھانا کھایا کٹھے رہے ہیں اندر باہر گھومے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کوئی آپ لوگوں پہ بات بھی کرتا ہے تو وہ آ کر سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں میری فیملی پہ اگر کوئی بتیسرا بندہ بات کرے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ لوگ الٹا آ کر مجھے یہاں پر بلیم کر رہی ہیں انسان کے اندر تھوڑی سی انسانیت ہوتی ہے میں نے تو کسی کو آ کر میں نے تو بلکہ یہ ایسا ٹاپک سٹارٹ نہیں کیا یہ تو آپ نے کیا آج آپ میرے اوپر آ کر ایسی تنقید کر رہی ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے بھابی جان اگر اب اندر لیٹ گئی ہے پورے گھر میں فساد ہے تو فساد آپ لوگ خود کھڑا کر رہے ہیں گھر والے میں نے گھر میں میری بات ہوئی ہے میری بابا سے بھی بات ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے بہت اچھے سے انہوں نے مجھ سے بات کی انہوں نے کہا بیٹا آپ پریشانہ ہو بس آپ اپنے گھر خوش رہے ہیں ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں میں نے روزہ افتار کیا تو میں نے کہا چلے آپ سے بات کر لوں میں نے اس وقت بابا سے بولا کہ بابا ابھی ہم نے روزہ افتار کرنا ہے ہمارے افتاری میں ابھی دس مندرہ منٹ پاکی ہیں اس لئے خدا کے لئے میرے اوپر تنقید کرنا بات کرنا آپ چھوڑ دیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دی ہوں مجھے میرے حال پر خدا کے لئے چھوڑ دیں میں رو رو کے آپ کے آگے مینتے کر چکی ہوں میں کال پہ آپ لوگوں کی مینتے کر مطلب یار دیکھیں آپ لوگ کٹھے بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں پھر بعد میں چلے آگا پلان نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بری لگنا شروع ہوگی تو آپ مجھے چھوڑ دیں مجھے آپ یہاں آ کر ہر بات یہاں پہ کرتے ہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں میں تو سچ میں یقین کریں کہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو رکھا ہے آج تک میں نے اپنی فیملی کو ہی اپنے سامنے رکھا ہے ان کے بارے میں سوچے اپنی ذات کیلئے کبھی نہیں سوچا لوگ مجھے یہاں پر ترہاں ترہاں کی باتیں کرتے ہیں کوئی کچھ بول کر چلا جاتا ہے کوئی کچھ بول کر چلا جاتا ہے خود تو جیسے ساری دنیا حاجی بنی پھرتی ہے انہوں نے تو زندگی میں کوئی گناہ کی یہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پوری دنیا میں ان کو میں ہی موٹی نظر آتی ہوں ان کے آس پاس جو اتنے بڑے بڑے مطلب وہ گینڈے گھومتے وہ ان کو نظر نہیں آتے کہ یہ کتنے موٹے ہیں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتے وہ آ کر میرے اوپر تنقید کرنی ہے میں اپنے شوہر کے گھر سے کھاتی ہوں آپ لوگوں کے گھر سے تو نہیں کھاتی نا جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ بہت خوبی مجھے جانتے ہیں کہ میری ایج کیا ہے میرے مجھے تکلیف کیا ہے حال تو آپ لوگوں نے میرا برا کیا ہے میرے اوپر اس طرح کے گندے کام کروا کروا کر آج آپ لوگ میرے اوپر بات کرتی ہیں کس حق سے آپ بات کرتی ہیں اگر میں دکھاؤں کہ میرا ہاتھ یہاں سے جل گیا میرے کپڑے بھٹ گئے فلان ہو گئے پھر آپ آگے سے مزاک اڑاتے ہیں یہ برا وقت آپ پر بھی آ جائے گا اس لئے برا وقت بتا کر نہیں آتا کسی کے اوپر تنقید کرنا کسی کے اوپر فساد بنانا کتنی غلط بات ہے کسی کے اتنا ٹورچر کرنا کہ وہ اپنے آپ میں پاگل ہو جائے پھر کہ ہاں یہ تو رہتے ہی بیمار ہیں آپ ہی اس انسان کو اس نوبے تک لے کر آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے موں میں لے جاتے ہیں پھر آ جاتی ہے ایک تو انتہائی گھٹیا قسم کی ایک لڑکی ہے یا عورت ہے مجھے نہیں پتا اس کا تو ماں باپ نے مطلب پیدا کر کے پھینک دی ہے اس کی ماں کئی سائیڈ پہ ہو گئی تھی باپ بھی کہیں اور موں مارنا شروع ہو گیا ہو گیا اس لئے اس کی کسی نے پرورش کی ہی نہیں ہے اس کو تو پہلے دن سے ہی پتہ نہیں کس قسم کی تکلیف ہے میری ذات سے میں افتاری کے بعد بیٹھ کر یہ ولوگ بنا رہی ہوں تاکہ میں اگر کچھ برا بھی بولوں تو میرا روزہ خراب نہ ہو اس لڑکی نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایک ہی گھٹیا بات کرنے کا لیکن مجھے پتہ ہے تم کون ہو دل بار اب تجھے نہیں ملنا ٹھیک ہے نا وہ جن کا ہے ان کا ہی دے گا تجھے تو وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے میں بائک پہ گھوموں میں ہوائی جہاز پہ گھوموں میں بسوں میں گھوموں ٹرین میں گھوموں تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے تیرا باپا کی مطلب مجھے دے کر جاتا ہے وہ رنٹ وغیرہ اس کا قرائے وغیرہ جو تجھے تکلیف ہوتی ہے اپنی شکل دیکھ اپنی اوقات دیکھ اپنی حصیت دیکھ ٹھیک ہے نا خود پتہ نہیں تر ساتھ کیا کیا ہوا ہوگا جو اتنی تجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے دلبر کے ساتھ دیکھ کے اتنی اچھی ہوتی تو پھر آج تو ایسے بیٹھ کر میسیج نہ کر رہی ہوتی دلبر کے ساتھ ہوتی میں اپنا پہلے بات یہ ہے کہ میں نے صرف یہ بول ہے گوڈ نیوز کے بارے میں میں نے بول ہے ٹھیک ہے نا گو میرا ذاتی میں ٹر ہے یہاں پر بہت سی تنقیدیں ہو رہی تھی اس کا رپلائے بھی میں کروں گی اس کے لئے بھی میں نے موہ توڑنا ہے کسی عورت کا جو بڑی یہاں پر آ کر کتے کی طرح بھونک رہی ہے اس کو بھی میں لگام ڈالوں گی اب یہ عزت شرافت ختم ہو چکی اگر میں گندی ہوں تو میں گندی بن کر دکھاؤں گی میں اب ایسے نہیں روں گی ٹھیک ہو گیا وہ بڑی یہاں کر تم بائک پہ گھومتی ہو بچہ سڑک پہ پھینک دینا ایسے کر دینا تو تم نے مطلب مجھے گائیڈ کرنا ہے میں نے بچہ کس کو دینا کہاں پھینکنا ہے ہان کے کس مجبوری میں مجھ سے دور ہوئی تھی وہ صرف میں اور میری فیملی جانتے ہیں اور بہت سی ماں ایسی ہیں جو سنگل موم ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے میں بہن بھائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اس طرح کی بکواس کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے اگر میں یہاں پر بولوں کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے پھر کہ ہاں جی سنیہ تو بچوں کو بددوائیں دیتی ہیں آپ اپنی کرتوتے تو دیکھ لیں کہ آپ کیا بکواس کرتے ہیں پہلے اپنے گلے بان میں جھانکا کریں پھر بکواس کیا کریں اگر اب تم نے آ کر اس طرح کی بکواس کی تو میں تمہاری زبان خلق سے کھینچ کر باہر لے آنگی بہت ہو گیا تمہارے جیسے گھٹیا اور بغیرہ طورت میں نے نہیں دیکھی جس کو میرے خلاف جو کرنا ہے کر لے رمضان ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں آخری دن چل رہے ہیں لیکن ایک انسان کی لیمٹ ہوتی ہے برداشت کی وہ کتنا برداشت کر لے انسان کو بولنا پڑتا ہے اپنی زبان کھولنی پڑتی ہے اور یہ مجھے صرف آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے میں چپ رہ رہ کے تھک گئی ہوں میں سچ میں اندر ہی رو رو کے مر گئی ہوں ٹینشن لے لیکن میں نے ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کر میں پانگل ہو چکی ہوں میں نے کیا کیا گولیاں نہیں کھا لیں کہ میں مر جاؤں میرے جان چھوٹ جائے لیکن آپ لوگوں نے مجھے مجبور کی ہے یہاں تو آپ لوگ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں اللہ کو کیا مو دکھائیں گے وہاں جا کے حساب والے دن آپ کیا حساب دیں گے یہ چمچہ گری بند کر دیں کسی نے کسی کا ساتھ نہیں دینا ہر کوئی یہاں پہ ویوز ڈالر کا مار ہے جس دن ویوز گرتے ہیں اس دن وہ الٹا شروع ہو جاتے ہیں اور جس دن ویوز آ جاتے ہیں اس دن وہ حاجی بن جاتے ہیں میری زبان نہ کھلوائیں تو اچھا رہے گا بات تو آج میں نے کسی اور پر کرنی تھی لیکن نکل یہ تم جیسی عورت پر گئی ہے اب تم آنا مجھے میسیج کرنا پھر میں تمہاری دیکھو حال کیا کرتی ہوں تمہارے گھر تک نہ میں پہنچی پھر گئی یہ میسیج ہے تم جیسی گھٹیا عورت کے لیے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے کوئی نہ کوئی ویڈیو تان چھان کر کے آکر وہاں پر بکواس کرنی ہے اب آکر اپنی اوقات دکھاؤ کوئی تو کس نسل سے سوری وائٹی فیملی میسیج میں آج اتنی زیادہ سارا دن ڈپریشن اور ٹینشن میں رہی ہونا بہت روئی ہوں میں آج اس وجہ سے میرے موں سے بہت سے ہارڈ وائٹس نکل گئے ہیں اس کے لیے معذرت لیکن اس لیڈی نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر آج جائے ہوں ملوں گی آپ کے ساتھ کہلے کے اچھے ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی